غزوہِ ہند کب شروع ہوگا یا ہو چکا ہے یا آنے والا ہے تو میں ایک طویل بحث چند جملوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں غزوہِ ہند دورِ صحابہ سے شروع ہوا اور اس کے حوالہ جات میں عرض کرتا ہوں دورِ صحابہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر پھر محمد بن قاسم پھر محمودِ غزنوی پھر شہاب الدین غوری پھر پاکستان کا قیام پھر پاکستان غزوہِ ہند کا مورچہ پھر پاڑر پار نیا پاکستان اور پھر سرکار کا فرمان کہ ہند کی زمین کے چپے چپے پر میری شریعت کا جھنڈا لہر آئے گا اب آپ کو اس میں بہت دلچسپی محسوس ہوگی اس بات میں بھی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ غزوہِ ہند ہوگا تو پہلا عمل اس وعدے کے مطابق پندرہ ہجری میں ہی ہو گیا پندرہ ہجری پہلا غزوہِ ہند کا آغاز سرزمینِ ہند جو لشکر سیدنا سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرین بھیجا تھا ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے وہ لشکر جب وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے بعد اس لشکر کو عثمان بن عبیل آس جو اس لشکر کے کمانڈر تھے اور صحابی تھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت حکم کو جو کہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غزوہِ ہند کے لیے برے صغیر کی طرف روانہ کیا یہ لکھا ہے موجم البلدان کے اندر امام حمبی کا یہ جلد نمبر دو میں ہے وَدِّيبَلْ مَدِينَ عَلَى سَاحِرِ بَحْرِ الْحِند وَوَجَّهَ إِلَيْهِ عُسْمَانُ عَبِيْلَاسِ اَخَاهُ الْحَكَم فَا فَتَحَاهُ یہ دیبل وہ جگہ ہے جہاں آج شہرِ کراچی ہے اور دیبل کی طرف یہ پہلا امتدائی غزوہ تھا دوسرا راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسل کا تھا یہ پہلا جس میں صحابی آئے تھے یہ اللہ کے فضل سے پندرہ ہجری دیبل پر حملہ ہوا اور یہ المعارق الاسلامیہ فی الہند اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو الکد السمین اور تاریخِ یاکوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا یہاں تک کہ صحابہ کا قابل تکانہ اس کا تذکرہ تو سننے بھی دعود میں بھی ہے یہ سننے بھی دعود سلاتِ خوف کا جو باب ہے اس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن سمرا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امامِ حبید دعود نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتاریس انہم غزو ما عبد الرحمن بن سمرا قابل فصلہ بنا سلات الخوف کہ قابل کے اندر صحابہ مدینہ منورہ سے چل کے آئے اور یہاں عبد الرحمن بن سمرا نے نمازِ خوف بھی پڑھائی اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے اور قابل کا محلے وقوع کہ یہ ہند اور سجستان کے درمیان کی جگہ کا نام ہے اور اس کو قابلستان بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو سن اور پنجاب کے علاقے ہیں ان میں لاہور کا خصوصی طور پر تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ صفحہ نمبر تیرہ پر غزبہ تو لاہور سانہ تا اربعین و اربعین چوتالیس ہجری اب یہ ایک صدی تو کیا نصف صدی بھی نہیں گزری تھی ہجرتِ رسول اللہ السلام کو کہ اس لاہور کی دہلیز پہ اسلام نے آ کر دستک دے دی آج جس لاہور کی چھاتی پہ بیٹھ کے ہم غزبہ ہند کی حدیث سنا رہے ہیں قَدْ قَادَ حَازِهِ الْغَزْوَا حزرتِ مُحَلَّبِ جو بہت بڑے تابعی تھے انہوں نے آ کر لاہور کو فتح کیا اور لاہور میں آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس کے ساتھ پھر آگے دیگر فتوحات کا فتوحِ سندھ کے لحاظ سے یہ بلازری نے پورا باب قیم کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر فتوحِ سندھ اور ملتان کی جنگیں جنگِ راجستان بلوچستان کے غزوات ان سب کا تذکرہ اس میں کیا گیا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ حیدر آباد کا اس وقت نام نیرون تھا اور اس کو بھی تیرانمے ہجری میں فتح کر لیا گیا تھا تو یہ سنتحال وعدانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند اس کے لحاظ سے بیان کی گئی اور جامع امام ابن کثیر نے انہیہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا یہ بھی عجیب راز ہیں کہ سندھ ہند سے خراب ہوگا اور ہند چین سے خراب ہوگا اور چین ریت سے خراب ہوگا یعنی بل ناخر اور پھر جا کر دوبارہ اسلام کو غلبہ ملے گا اور بیتِ ابیز تک رسائی کی خوشکبری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ ایک تھے جزوی حملے اور ایک باقاعدہ جو راجہ دہر کے مقابلے میں حضرت محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اس بنیاد پر بلازری کی فتوح البلدان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کر آیا تھا بحری جنگ کا لیکن مکمل لشکر نہیں بھیجا کہ ابھی مزید ہماری قوت بڑھنی چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سروے کروایا لیکن رپورٹ یہ دی گئی کہ اگر ہم ایران کی طرف سے ہند میں لوگ بھیجتے ہیں یہ علاقہ اتنا لمبا ہے فوج تھوڑی ہوگی تو ویسے غالب نہیں آسکے گی زیادہ ہوگی اتنا ہمارے پاس راشن نہیں ہے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لشکر اس رستے سے بلوچستان کی طرف داخل ہوا ادھر سے محمد بن قاسم اور ادھر سے خلافت راشنہ میں حضرت امیر معاویہ سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غزوہ ہند کا سلسلہ شروع ہوا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اس ہند کو واپس لینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور یہاں تک کہ امام زہبی نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے فاردہ علی نفسی غزوة الحند کل لسانہ تن کے محمود غزنوی نے اپنے اوپر ہر سال غزوہ ہند کو فرض کر رکھا تھا اور آپ جانتے ہیں وہ تصوف کی جس نسبت سے حمل آور ہوئے اور یہاں انہوں نے بتوں کا صفایہ کیا لہٰذا ہمارے پاس داکومنٹس ہیں ریجسٹری ہے سرزمین ہند کی ہم قبضہ کرنا نہیں چاہتے قبضہ چھوڑانا چاہتے ہیں ہماری زمین ہے ہمارے اللہ کی زمین ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے آگے یہ کس طرح ہوگا اس کے حوالے یہ ڈھیل لگا ہے اس میں موجود ہیں